اسلام علیکم امید کرتے ہیں ہم سب خیریت سے ہوں گے اچھی تو صبح صبح کا ٹائم ہے اور ہمارا جو ہے آج مدینہ میں لاس ڈے ہے اور ہوتل میں بھی لاس ڈے تو ابھی ہم جا رہے ہیں ہم چاروں ابھی رحمت جو ہے وہ گھر میں سو رہا ہے روم میں اور ہم چاروں جا رہے ہیں ابھی ناشتہ کرنے کے لیے باہر مویز احمد کو اٹھتے کے ساتھ ہی بھوک لگ گئی تھی تو اس نے اپنے بابا کو سوئے بے کو اٹھایا کہ مجھے لے کے چلو آؤ ادھر سے چلتے ہیں ابھی ادھر سے چلو ہم آگئے ہیں ہوتل مطلب کے سامنے یہ ہمارے ہوتل کے سامنے ہے نا پاکستانی ہوتل ہے یہ ہم ملے لے کہ ہم یہ پوچھتے ہیں ہم مینیوں ڈی سائیڈ کیا لینا ہے ہم ملے لہا ہے ہم ملے لے ہم ملے لے ہم ملے لے ہم ملے لے بس ان کو کوئی بلی نظر آدھے تو کلکل ہی چھوٹی سی بلی ہے کہاں جاریو اندرام اس کی ایس تینج ہے ہم نے جو مگوایا ہے ناشتے میں صرف انڈا پراثا یہ دیکھیں اور چائے مگوائیے بس چائے بھی آتی ہے چلو بھی مہی زحمت گرم ہے ہم نے ناشتہ وغیرہ کر لیا ہے اب ہم جا رہے ہیں سیدھا روم کی طرف تو دیکھتے ہیں گھر والے اٹھے ہیں کیونکہ آج ہم نے دو بجے تک یہاں سے نکلنا ہے اور سیدھا میکات جانا ہے میکات سے نیت کر کے عمرہ کرنا ہے انشاءاللہ تو بس ابھی گھر چلتے ہیں روم پر سب نے بھی کر لیا ناشتہ وغیرہ اور یہاں پر ہو رہی ہے ہماری جانے کی تیاری اور احرام وغیرہ ہم نے نکال لیا ہے اور بچوں کے احرام وہ بھی نکال لیا ہے اس میں بچوں کے کیونکہ اماد اور انابیا کے بابا جو ہیں وہ یہی سے پہن کے یہی سے پہن کے جائیں گے احرام سیدھا میکات تو بس چل رہی ہے ہماری تیاری وغیرہ ہم ہوتل سے باہر آگئے ہیں اور ابھی ہم جا رہے ہیں مسجد الحرام اور پھر وہاں جا کے زہر کی نماز پڑھتے ہیں بس ابھی اور پھر ہم کرتے ہیں آخری سلام پیش حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی ہے نابیا کے لگ دیئے چھوٹ دیخوا نابیا کیا لگا ہے یہ نا اس کا ناکون تھوڑا زیادہ اکھڑ گیا یہ تو اب اس پہ اس کے بابا لگا رہے ہیں سنی پلاس اور اس سنی پلاس دیکھیں یہاں کا کتنا چھوٹا سا ہے یہاں یہاں چلو ٹھیک ہو گیا اب نہ کسی جگہ ہاتھ لگانا ماشاءاللہ کتنی حل چلے کیا ہوئے گر گئی لگتا ہے کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ منظر بہت زیادہ یاد کریں گے سبحان اللہ ہاں رات کو گرین لائٹ جل جاتی ہے گرین کلر کی ابھی بھی گرین ہی لگ رہا ہے یہ تو ہم نے نماز وغیرہ پڑھ لیا ہے اور یہ دونوں بھی پڑھ رہے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے کچھ احرام بھی پہنا ہوئے لوگوں نے تو ابھی بس ہم یہاں سے جا کے روم پر عبیر کے بابا اور اماں جا کے احرام پہنیں گے اور دو بچے جو ہے ہماری گاڑی آ جائے گی تو پھر ہم جائیں گے سیدھا میکات یہاں پر ہم سب بیٹھ کے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ پاک اپنے گھر پہ ہمیں دوبارہ بلائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ دوبارہ ہمیں زیارت نصیب ہوں سبحان اللہ ہم چلے جائیں گے پر رش اتنا ہی رہے گا واقعی ابھیر کو بھاگنا دیکھو جی تو بھئی اندر کی زیارت کر کے آگئے ہیں حضور کے روزے کی بچوں نے دوبارہ لے لیا دانا اور وہ ڈال رہے ہیں کبوتروں کو ہاں یہ دانا ڈھالو تو جی ہم روم پہ آگئے تھے اور اماد نے یہاں پہ پہن لیا احرام اور انعبی کے باوز بس بھی احرام پہن رہے ہیں تو بس مکات جا کے پھر ہم نیت کریں ہم بیٹھ چکے ہیں گاڑی میں اور جا رہے ہیں سیدھا مکات کی طرف ماشاءاللہ سے ہم پہنچ گئے ہیں تو ہم نے یہاں پہ دونوں کے شکرانے کے ادا کر دیئے ہیں تو بس اب ہم چلتے ہیں یہاں سے مویز احمد کا تو دلی نہیں کر رہا ہے یہاں سے جانے کو چلا جلدی سے مویز تو جی ابھی یہاں پہ رکی ہے ایک پیٹرول پمپ پہ گاڑی رکی ہے نماز پڑھنے کے لئے تو ابھی ہم یہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں اثر کی تو ابھی ہمارا جو سفر ہے مطلب کہ ابھی ایک سو پیچاسی کلومیٹر باقی رہ گیا ہے تو بس یہاں سے ابھی کھانا وغیرہ کھائیں گے اور پھر گاڑی نہیں رکے گی پھر سیدھا مکہ ہی جائے گی تو بس ابھی نماز پڑھ یہ اثر کی تو بس کھانا وغیرہ کھاتے ہیں تو پھر ہم روانہ ہوتے ہیں اپنے سفر پر تو ہم مسجد سے پہاڑ نکلے ہیں تو یہ والی مسجد ہے جس میں ہم نے نماز پڑھی ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم رکے ہیں اس کی بیک سائیڈ ہے پیٹرول پمکی ہے نا اور اس کے آس پاس یہ جالے سے لگائے میں ہے اور اس پیٹرول پمکی ہے جو اس طرف ہے نا وہاں پہ پہاڑ ایسا آ رہی ہے دیکھیں ہم بس کے ساتھ بس جڑی بھی ہے انچن کی طرح ہم پہنچ چکے ہیں مکہ کھانا کپ ہمیں بس ہم لوگ پہنچنے والے کیونکہ ہمیں کلوک ٹاور جائے نظر آ گیا جی تو الحمدللہ ہم حرم شریف میں داخل ہو گئے ہیں اور کافی دنوں کے بعد ہم کھانا کعبہ کو دیکھیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ساری دعاوں کو قبول و منظور فرم جی تو ہم ابھی کرتے ہیں تواف اور بس پھر اس کے بعد ملتے ہیں ہم آپ سے جی تو بھئی ہمارا عمرہ جو ہے وہ دن ہو چکا ہے الحمدللہ اور اب ہم جا رہے ہیں واپس محمود بھائی ہے جو وہ آ چکے ہیں اور آج محمود بھائی ہمارے لیے لے کر آئے تھے کھانا پاستہ بنا کے لے کر آئے تھے اور ایک اور کوئی ڈش تھی وہ بنا کے لے کر آئے تھے ہم گون لے کر آئے تھے ہماری ہاں ابھی جا کے ہم کھائیں گے کھانا تو بس ابھی ہم ان کے ساتھ جاتے ہیں اپنے گھر پاپا کے گھر اور میرے جو موبائل کی چارجنگ وہ بلکل ڈیڈ ہونے والی ہے تو اس وجہ سے میں اپنے ولوگ کو یہیں پہ انڈ کرتی ہوں کرتو بھائی کرتو انڈ کرتو تو جی امید کرتی ہوں آپ کو میرا یاج کا جو ولوگ ہے بہت پسند آیا ہوگا تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ بہت اچھے لوگ لوگوں میں آپ سمجھ جائیں کس کی بات ہوگا